وولی وڈ سٹار پربھاس اور کریتی سننگ کے فلم آدھی پروش کا ویرود اور زیادہ تیز ہو گیا جہاں پہلے لوگ اس فلم کا ویرود کر رہے تھے وہیں اب جیپور کے مندروں کے مہنت بھی فلم کے ویرود میں اتر آئے ہیں اس کے ساتھی شہر کے چاندی کے ٹکسال سید کالے ہنمان مندر میں فلم ایکرز کے ست بدھی کے لیے ویشے شہون اور ساموئی کا ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا زوران مندر مہنت گپالداز مہاراج نے بتایا کہ فلم ایکر لگاتار دھارمک شاسروں سے کھلوار کر ایسی فلموں کا نرمان کرتے ہیں ان فلموں میں دھارمک بھاوناؤں کا دھیان بھی نہیں رکھا جاتا ڈائیلوگز بھی ایسے لکھے جاتے ہیں جس سے کی ہر ویکتی کی بھاونہ آہت ہوتی ہے ونیوراج یوگے شہرمانی سرکار سے اس فلم کو بین کرنے کی مانگ کی زوران مہنت گپالداز سے خاص باتچیت کی ورشن انڈیا کے سبواد آتا ستی ناران شہر بانے بولی ورڈ فلم آدی پروش کو لے کر جہاں پورے دیش کے اندر بوال مچا ہوا ہے وہیں راستان کے باتوں راستان کے رازدانی جیپور شہر کے مندروں میں بھی اس فلم کا بیروت شروع ہو چکا ہے اب ہم کڑھیں جیپور شہر کے ارادے پکانا سری کالے حنمان جی مندر میں جہاں پر ہمارے ساتھ ہیں مہنت گپالداز جی مہراج مہراج ایک پچھر آئی ہے آدی پروش جس میں جو ونن کیا گیا ہے رامائن کا اس کو لے کافی ویسنگتیاں سامنے آئی ہے کافی ویروہ دورہ جانا چاہیے کیا کچھ پوری مول بہاو نہ کیا ہے جانا چاہیے دیکھیں بھارت ورش جب سے آجاد ہوا ہے تب سے ہی جو ہمارے ہندو دھرم میں سناتن دھرم میں جو پکچریں بنتی آئی ہے ادھیک تر پکچروں میں یہ ہمارے سناتن دھرم اور ہندووں کا دربہ کی کہوں ہی سے کہ جتنے بھی پکچریں بنتی ہیں اس میں کسی میں ان کے ڈائی لاغ سے کسی میں ان کے چھتر سے کسی میں ان کی بیش پوسہ اور کسی میں ان کے پیناو ان سے جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا جو ہے وہ اپمان جنک شبدوں سے اپمانت کیا گیا ہے راوان نے کافی پرکھڑ پندیت بتایا جا رہا تھا شاستروں کے اندر سیو جی کا بھگت بھی تھا لیکن اس پیچر کے اندر راوان کے پیناوہ راوان کا بول چاہ راوان کا جو باقی ہیں وہ کئی گلت لگتے ہیں آپ کو دیکھیں ایسا ہے راوان بیدوان تھا اس میں دور آئے نہیں راوان جیسا بیدوان نے تو کبھی ہوا نہ ہوگا بھوٹوں نے بھوٹ پور میں ہوا نہ بھوٹ میں ہوگا کیونکہ بھوٹ پور میں ہوا نہ بھوٹ میں ہوگا اور بھگوان شنکر سے آراد نہ کر کے اس نے جو بھگوان شنکر سے اس نے جو جتنے بھی بردان لیے ہیں ویسے بردان آج تک کسی پرانی نے کسی منوشنے پرابت نہیں کیے لیکن اس میں بھی اس کی بیش بوشا اس کا جو بیوہار بتایا گیا نا وہ اس کے آچرن کے بپریت بتایا گیا اور اس کی بیش بوشا بھی ایسی گندی بتائی گئی ہے جو کہ دیکھنے میں ہم کو لچت ہونا پڑتا ہے کہ ہمارے پور وجہ سے نہیں تھے اور ہمارے پور وجہ سے نہیں ہوتے ہوئے بھائی کے لیے اور پیسہ کمانے کے حساب سے جو ہے وہ اس طرح کا بھیش بوشا ان کا دکھایا گیا جس سے ہم کو لجت ہونا پڑتا ہے اور ہم کو بہت آتما میں ٹھیج پوچھی ہے اس لئے ہم تو پونے پھر بھارت سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس پکچر کو پابند کیا جائے بند کیا جائے اس پر بین لگایا جائے فلم پر بین لگایا کہ مانگا ہے یوہ چاری ہے یوگی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں یوگی جی جس پرکار کے اس پوری پچھرے کے اندر کھلوار کیا گیا ہے ہمارے شاستوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں لگتا نہیں کہ آپ کو جب رامائن اس پرکار بنی تھی اس رامائن میں رات دن کا انتر ہے کیا کرنا ہے ایسا ہے کہ آج جو بھی یہ پچھرے بنائی جاری ہے پی کے میں ہمارے بھگوان شنکر کا اپمان کیا گیا آج ہماری آدھی پرش مانو والی جو پچھر بنائی ہے اس میں جو بھگوان کا اپمان کیا گیا اسی کے بیرود میں آج تھکانہ مندر کالے انمان جی کے سامویک سندرکان سامویک انمان چالیسہ اور ہون یہ کیا گیا اور بھگوان سے ہم یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ سرکار اس چیز میں جلدی سے جلدی کوئی قدم اٹھا ہوئے اور اس کو کیونکہ پہلے والی رامائن پچھر میں اور آج کی اس رامائن میں بہت زمین اور آشمان کا فرق دیکھنے کو مل گا دیکھیں فلم میکرز جو ہیں فلم میکرز ایسی فلمیں نہ بنائیں جس سے کی ہندو دھرم کا انادھر ہو اسی لئے شاید دیکھیں جو ہون ہے وہ جاری ہون کیا جا رہا ہے جس سے کی سدبودھی آئے ان لوگوں کے اندر جو کیس پتہ کی فلمیں بناتے ہیں اس پتہ کرتے کرتے ہیں جس سے کی ہزاروں لاکھوں جو ورگ ہے ہندو ورگ ہے اس کے دھرم کے کئی کئی کھلڑ لاتے ہیں ان کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے امید کرتے ہیں اس پہ کاری دیکھ فلمیں آگے آئے گے تو کئی نہ کئی اس کے اندر بھاؤناوں کا درور خیال رکھا جائے گا میرے سہی ہوگی سندھا ستنا اٹھ سرما فرسٹ اندیا نیوز جیپو